اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی دنیا کا دوسرا سب سے پر ام ترین ملک جو کہ پیسیفی کوشن کے ساؤت کے اندر آسٹیلیا سے چار ہزار کلومیٹر دور ہے ایک ایسا ملک جہاں پر دنیا میں سب سے آخر کے اندر لوگ جا کر آباد ہونا شروع ہوئے ایک ایسا ملک جہاں پر انسانوں سے زارت اداد بھیڑوں کی بائی جاتی ہے کیونکہ یہاں کا قدرتی انوائرمنٹ انتہائی خوبصورت ہے جس کی وجہ ہے یہاں کی آرام دے گرمیاں لمبی سردیاں اور اکثر بارش برفتے رہنا جس کی وجہ سے یہ قدرتی حسن سے بھرا ہوا ہے بلکل یوکے یا برطانیہ کی طرح لیکن حیرت انگیز طور پر آج بھی اس ملک کی آبادی یوکے کی آبادی کا صرف اور صرف سیون پرسنٹ ہے انفیکٹ اس ملک کا ایٹی پرسنٹ حصہ آج بھی بلکل خالی اور ویران ہے اور یہ ملک اور کوئی نہیں بلکہ ہے نیوزی لینڈ جس کی سیونٹین پرسنٹ آبادی نور سائیڈ پر اس کے کناروں پر رہتی ہے اور یہ ستر فیصد آبادی آدھی تو اس کے صرف ایک شہر کے اندر رہتی ہے جس کا نام ہے آکلینڈ اگر ہم دنیا کے نقشے پر دیکھیں تو آسٹریلیا باقی دنیا سے کافی زیادہ دور ہے انفیکٹ باقی دنیا سے کٹا ہوا ہے مگر نیوزی لینڈ تو اس سے بھی چار ہزار کلومیٹر دور ہے آسٹریلیا بھی ایک وقت کے اندر بلکل ویران جزیرہ تھا جہاں پر بریٹش امپائر کے دور کے اندر سترہ سو اٹھاسی اور اٹھارہ سو اٹھاسٹ کے اندر ایک لاکھ بیس ہزار قیدیوں کو سزا کے طور پر برطانیہ اور آئرلینڈ سے یہاں آسٹریلیا میں لاکر ویرانے میں چھوڑ دیا گیا انہی کریمینلز نے اپنی نسلوں کو یہاں پر بڑھانا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہاں کی کل آبادی تقریباً 26 ملین کو کروس کر گئی آسٹریلیا میں بے شک آج ایک ڈیموکریٹک حکومت موجود ہے مگر آج بھی اسے وہی بادشاہ کنٹرول کرتا ہے جو کہ برطانیہ کا بادشاہ ہوتا ہے پر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آسٹریلیا سے بھی اس قدر دور آخر انسان پہنچے کیسے اور اب تک نیوزی لینڈ کے اس قدر بڑے عصے کے خالی ہونے کے پیچھے آخرکار وجوہات کیا ہیں اسے سمجھنے سے پہلے ہمیں اس کی تاریخ کے اندر بہت پیچھے جانا پڑے گا اور نیوزی لینڈ کی اگر خود کی تاریخ کو دیکھیں تو ان کی اوفیشل ویب سائٹ پر جو کچھ موجود ہے اس کے مطابق یہاں پر ایک ٹائم کے اندر جنگلی قبیلے کے لوگ جنہیں موری کہتے ہیں یہاں پر موجود تھے یہ لوگ پولینیزین آئلینڈ سے تقریباً تیرہ سو بیس سے تیرہ سو پچیس کے اندر ہجرت کر کے یہاں پر آباد ہوئے تھے جسے آپ میپ پر دیکھ سکتے ہیں اگر آج میپ پر ہم پولینیزین آئلینڈ سے قریب ترین علاقے کو تلاش کریں تو یہ غالباً میکسکو، امریکہ یا ساؤتھ امریکہ یعنی برازیل یا ارجنٹینہ وغیرہ یا چیلی جیسے علاقوں سے یہاں پر پہنچے ہوں گے آج بھی موری قبیلے کے لوگوں کی نسلیں نیوزی لینڈ کے اندر موجود ہیں اور کچھ ہی دن پہلے نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ کی ینگس منفٹر نے اپنے موری قبیلے کا ترانہ گا کر پوری دنیا کو اپنی جانی متوجہ کر لیا اور یہ ویڈیو پوری دنیا کے اندر مشہور ہو گئی موری قبیلے کے مطابق ان کے قبیلے کے ایک شخص نے جس کا نام تھا کوپی اور یہ ایک مچھوارا تھا اس نے سن سات سو پچاس کے اندر نیوزی لینڈ کو ڈسکاور کیا کیونکہ پولینیزین آئلینڈ کے اندر مچھلیاں تو موجود تھی لیکن سات سات یہاں پر بہت زیادہ اکٹوپس بھی موجود تھے جو کہ ان مچھلیوں کو کھا جائے گڑتے لہذا اس شخص نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کشتی پر سوار ہو کر کسی ایسی جگہ پر آباد ہونے کا سوچا جو کہ یہاں سے بلکل دور ہو اور وہاں پر بہت زیادہ تعداد کے اندر مچھلیوں کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کا بھی بہت انتظام ہو اور یہی کھو جس کو لے کر آئی نیوزی لینڈ میں جہاں پر قدرتی حسن سمندری مخلوقات بھیڑیں بکریاں فروٹ اور خوبصورتی کی انتہا تھی اور سب سے بڑھ کر یہاں کوئی دوسرا انسان مجود نہیں تھا آہستہ آہستہ مہوری لوگ یہاں پر آ کر آباد ہونے لگے اور سترمی صدی تک مہوری لوگ یہاں پر آمن سے رہنے لگے نہ کوئی ان کے درمیان جنگ ہوئی اور نہ کوئی بارڈر بنائے گئے پھر اس کے بعد ایک ایسا ٹائم آیا جب دنیا بھر کے اندر اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے مختلف امپائرز بننے لگے اور ایک دوسرے سے مقابلے ہونے لگے کہ کس کی سلطنت زیادہ بڑی ہوگی لہٰذا ویسٹ کے لوگوں نے یہاں کا روح کرنا شروع کیا اور سب سے پہلے ایک ڈچ ایکسپلولر ایبل تس ماہ سولہ سو بیالیس کے اندر یہاں پر پہنچا اور اس نے یہاں پر گسنے کی کوشش کی لیکن مہوری لوگوں نے ان سے جنگ کر کے انہیں یہاں سے بھگا دیا پھر ستنہ سو انتر یعنی سیونٹین سکسٹی نائن کے اندر ایک برطانوی افسر جیمز کوک یہاں پر پہنچا اور اب کی بار بھی وہی کچھ ہوا کہ مہوری لوگوں نے اسے بھی یہاں سے مار کر بھگا دیا لیکن اس شخص نے اپنا تمام سفر نامہ اور نیوزی لینڈ کا نقشہ اور اس کی لوکیشن تیار کر کے پوری دنیا کو دکھا دی جس کے بعد پھر کیا ہونا تھا کہ ایک ایک کر کے یورپی لوگ یہاں پر لگتار آنا شروع ہو گئے اور اٹھارویں صدی کے آتے آتے ان لوگوں نے مہوری لوگوں کو اسی دھوکے کے اندر پسایا جیسے ہندوستان کو پسایا تھا یعنی ٹریڈ پروفٹ یا بزنس کا لالت دے کر بریٹیشرز نے یہاں پر اپنی پورٹس بنانا شروع کر دی اور صرف سو سال کے بعد برطانیہ نے اس پورے ملک پر اپنا قبضہ اور کنٹرول حاصل کر لیا جیسا کہ ایکسپیکٹڈ تھا مہوری اور بریٹیشرز کے درمیان ایک معایدہ ہوا جسے ٹریٹی آف وائٹانگی کہتے ہیں اور اس کے مطابق اب نیوزی لینڈ یورپ اور برطانیہ کا بقاعدہ طور پر حصہ بن گیا اس ٹائم میں مہوری لوگوں کی آبادی دو لاکھ کے قریب تھی جو کہ اگلے صرف سو سالوں کے اندر چالیس ہزار ہی باقی رہ گئی لیکن ایسا کیوں ہوا اس کی دو وجہات تھی ایک تو مہوری جو کہ باقی دنیا سے کٹ کر کئی سو سالوں سے قدرتی ماحول کے اندر رہ رہے تھے بیماریوں کے عادی نہیں تھے جب یورپین لوگ یہاں پر آنے لگے تو نئی نئی بیماریاں بھی اپنے ساتھ لے کر آئے جو کہ ان لوگوں کے لیے تو کوئی عام سی بیماری تھی لیکن مہوری لوگ کیونکہ اس بیماری سے لڑنے کی امیونٹی نہیں رکھتے تھے لہذا ایک ایک کر کے بیمار پڑھنے لگے اور ان کی آبادی مسلسل کم ہونے لگی دوسری وجہ یہ تھی کہ انیسویں صدی کے اندر نیوزی لینڈ جو کہ اب تک ایک پر امن ترین جگہ تھی پہلی بار ایک میدان جنگ بن گیا بریٹیش حکومت اور مہوری کے درمیان جو معایدہ وائی ٹانگی ہوا تھا اسے یہاں کے لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ ایک ایک کر کے ان کے علاقوں پر قبضہ کر رہے ہیں اس معایدے کے صرف پانچ سال کے بعد یہ جگڑے بریٹیش اور مہوری کے درمیان شروع ہوئے جو کہ چالیس سال تک جاری رہے ان جگڑوں کے اندر کئی ہزار مہوری مارے گئے کیونکہ ظاہر ہے کہ جس کے ہاتھ کے اندر بندوق تھی اس سے تیر کمان والے لوگ بھلا کیسے مقابلہ کر سکتے تھے آخر کار اٹھارہ سو اکاسی کے اندر جا کر یہ جنگ ختم ہوئی کیونکہ تب تک مہوری کے تمام بڑے سردار اور اس بغاوت کے مافٹر مائنڈ مارے گئے اور یہ موومنٹ کرش ہو گئی پر اس موومنٹ کے بعد برطانیہ یہ بات سمجھ گیا تھا کہ لوکل لوگوں کو اعتماد میں لیے بغیر اس جگہ پر حکومت کرنا بلکل ناممکن سی بات ہے لہٰذا اب کی بار بریٹیشرز نے ہر بڑے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اندر اور حکومتی عودوں کے اندر مہوری لوگوں کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا اور آفٹیلیا کی طرح اسے بھی ایک ڈیموکریٹک حکومت بننے کا موقع ملا یوں نیوزی لینڈ ایک بریٹش کالونی تو نہ رہا یہاں پر بادشاہت ختم ہو گئی لیکن اس کا ہیڈ آف سٹیٹ آج بھی برطانیہ کا بادشاہ یا ملکہ ہی ہوتی ہے اور یوں بریٹش راج ختم ہونے کے بعد نیوزی لینڈ ایک بار پھر سے دنیا کا دوسرا پر امن ترین ملک بن گیا پر ہمارا سوال ابھی بھی وہیں باقی ہے کہ نیوزی لینڈ کا ایٹی پرسنٹ حصہ آج بھی بلکل خالی کیوں ہیں یہاں کے موسٹلی سبھی لوگ آخر نورٹ سائیڈ پر ہی کیوں رہتے ہیں جواب ہے اس ملک کی ڈائیورس نیچر اس ملک کے ساؤت کے اندر بڑے بڑے پہاڑ وادیاں اور جھیلیں مجود ہیں اور یہ جگہ اتنی ناہموار ہے کہ یہاں پر روڈ بیلڈنگ انفرافٹیکچر کچھ بھی بنانا ممکن نہیں اسٹ سائیڈ کی زمین بہت ہی خوشک اور بنجر ہے جہاں پر فصلیں اور جانوروں کی افضائش ممکن نہیں ہیں اور اسی لئے تقریباً سب کی سب آبادی نورٹ کو شفٹ ہو گئی ہے آج بھی نیوزی لینڈ کی سیونٹین پرسنٹ آبادی لوکل مووری لوگوں پر مشتمل ہے اور مووری انگلیش کی طرح یہاں کی دوسری آفیشل لینگویج بھی ہے نیوزی لینڈ کی آبادی آج بھی انتہائی کام ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد اس کے امیگریشن پروسس کے اندر بہت زیادہ نرمیام بھی کی گئی کیونکہ اس سے پہلے اس ملک کے اندر صرف گورے یا یورپین لوگ ہی آ سکتے تھے اور اسی لئے انیس سو پچاف تک اس کی آبادی ایک ہی جگہ پر روکی رہی لیکن اس کے بعد نئی پالوسی سے اب پوری دنیا کے لوگوں کو یہاں پر آنے کی جاوت مل گئی جس کے بعد ایشیا سے خصوصاً چائنا فلیپینز اور انڈیا کے لوگوں نے یہاں پر آ کر آباد ہونا شروع کیا جو کہ آبادی بڑھانے کے اندر کافی ایکسپرٹ ہیں سو دیکھتے ہی دیکھتے ہی یہ آبادی ایک بار پھر سے بڑھنے لگی اور آج بھی نیوزی لینڈ کی آبادی کا 27% لوگ امیگرینٹ ہیں جو کہ یہاں پر پیدا ہی نہیں ہوئے تھے یہ لوگ زیادہ تر نیوزی لینڈ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے اندر رہتے ہیں اور اس شہر کے اندر آبادی بڑھنے سے مہنگائی بھی بڑھ گئی ہے کیونکہ لوگ یہاں پر زیادہ ہیں اور چیزوں کی سپلائی کم اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نیوزی لینڈ حکومت ہر اس شخص کو 8000 ڈالر دے رہی ہے جو کہ آکلینڈ شہر کو چھوڑ کر وائیکارٹو شہر شفٹ ہو جائے جو کہ یہاں سے صرف 100 کلومیٹر دور ہے تاکہ آکلینڈ پر پریشر کم ہو سکے اور یہاں پر مہنگائی بھی کم ہو جائے آج نیوزی لینڈ کی تمام ایگری کلچر انڈسٹری جانوروں کے گوشت کی سپلائی پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور نورت کے اندر کیونکہ موسم انتہائی زبردفت ہے لہٰذا سبز گاس اور کھلے میدانوں کے اندر بھیڑوں اور گائیں کی بیتعاشہ آبادی بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ نیوزی لینڈ کی آبادی سے بھی زیادہ یعنی 30 ملین تو یہاں پر بھیڑے اور بکریاں موجود ہیں 2019 میں نیوزی لینڈ نے 46 بلین ڈالر تو صرف اس گوشت کی ایکسپورٹ سے کمائے تھے جیسے آفستیلیا کا نام زین کے اندر ہی آپ کو کینگرو یاد آتے ہیں بلکل اسی طرح سے نیوزی لینڈ کے اندر کیوی پرندہ موجود ہے جو کہ دنیا کے اندر کہیں اور نہیں پائے جاتا مزے کی بات یہ ہے کہ کیوی ورڈ یہاں پر تین مانوں کے اندر استعمال ہوتا ہے ایک تو ایسے شخص کے لیے جو کہ نیوزی لینڈ کے اندر پیدا ہوا ہو ایک کیوی فروٹ اور تیسرا کیوی ہے یہ پرندہ نیوزی لینڈ کے ایسٹ کے اندر ایک ٹاؤن موجود ہے جس کو یہ ریکارڈ حاصل ہے کہ اس کا نام دنیا کے سب سے بڑے ناموں میں سے ایک ہے اور یہ نام پڑھتے کیسے ہیں یہ میں تو نہیں پڑھ سکتا آپ کوشش کر کے دیکھ لیں تو یہ تو تھی نیوزی لینڈ کی ہسٹری سے متعلق کچھ ایسی انفرمیشن جو کہ شاید آپ آج سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے اگر آپ کچھ ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھے گا تھانکس فور وچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ اللہ حافظ